موسیقی 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 سرکار کی عویشتش راج جی کے کاران پوری عویبستہ فیلی ہوئی تھی بھارت میں سنسکرتی بھیبن بھاسا اور بھیبن بچاروں کا ایک ہی کرن ہے بھارت میں بھیبن بھاسا بھیبن دھرم اور بھیبن بھاسا سنسکرتی بولنے والے لوگ ہیں بھیبن بچار رکھنے بھارت کے سامنے والے لوگ ہیں ان کا ایک ہی کرن کرنا ایک بہت بڑی سمسیہ تھی بھارت کے سامنے کیونکہ سب لوگوں کے اپنی سنسکرتی ہے وہ اپنی سنسکرتی حساب سے دیش کو چلانا چاہتے ہیں دیش کا راجوں کا گھن کرنا چاہتے اپنی بھاسا کے آدھار پر گھن کرنا چاہتے تو یہ بہت بڑی سمسیہ تھی راج کے سامنے جب بھارت سوطنت رہا تو بھارت نے یہ سوچا کہ کچھ حد تک ان کا راستی کرن ان کا گھٹھن کر لیا جائے اور انہوں نے جو بٹس ساسک تھا ساسک راج تھے ان کو چار بھاگوں مات لیا a b c d a میں بھے بھوڑ میں بٹس راجت سے جیسے اصام ممبائی مدراس اڑیسہ a میں سملے تھے b میں کچھ بڑی ریاستیں تھیں جو بڑی بڑی ریاستیں تھیں وہ جمہو کشمیر ہیدراوار میسور راجستان یا راجپوٹانہ چیتر جو تھا وہ تھے بڑے بڑے جو دیش تھے وہ اس میں سملے تھے کر دیا گیا c جو تھا c میں کچھ راج جیسے اجمیر بھوپال ڈلی ہیمانچال پردیس اور کچ ایسے ایسے راجوں کو c میں سملے تھے اور ڈی میں انڈو مان اور نکوگار دھیر سموں کو سملے تھے اس طرح ایک ویبستہ سرکار گوھرہ کی گئی لیکن جو بھارت ہے وہ بیبھن بیبھتاؤں کا دیس ہے اور اس میں اس طرح کی ویبستہ میں سخلتہ نہیں ملی اور راجوں میں بھاسہ کے آدھار پر راج کے گٹھن کی مانگ شروع ہو گئی راجوں میں اس طرح کی مانگ رکھی گئی کہ بھاسہ کے آدھار جس جو جس بھاسہ کو بولتا ہے ان لوگوں کو اکھٹا کر کے راج بنا دیا چاہے تو یہ جو راج بنانے کی جو پرمپرا ہے یہ ہمارے دیش میں پہلے سے نرنہ یہ کر لیا گیا تھا کہ بھاسہ کے آدھار پاری ہی راجوں کا گٹھن ہوگا جب 1920 میں نادپور کا ایک ادنیم ہوا تو اس میں یہ اس ادنیم میں یہ نرنہ کیا گیا تھا 1920 میں 1927 میں ہم سوطانتر ہوئے لیکن 1920 میں ہی نرنہ کر لیا گیا تھا کہ جب بھارت سوطانتر ہوگا تو اس کی جو راجوں کا گٹھن کیا جائے گا راجوں کا جو پونر گٹھن کیا جائے گا وہ بھاسہ کے آدھار پر کیا جائے گا تو اس بات کو لے کر اب سوطانترتہ کے بعد سوطانترتہ کے بعد لوگوں میں یہ بھاؤنا جاغرت ہوئی کہ بھاسہ کے آدھار پر ہی راجوں کا گٹھن ہونے لگے اور سب طرف سے بھاسہ کے آدھار پر ہی گٹھن کی مانگ آنے لگی جیسے مراتی بھاسہوں بھاسہ ان کے لوگوں کے لیے مہرام مہراشت کی گجراتی بھاسہوں کے لیے گجرات کی پنجاب بھاسہوں کے لیے پنجاب کی اور تمیل تیلگو الگ الگ مطلب تمیل تمیل کے لیے تمیل نادو اور تیلگو بھاسہ کے لیے آنڈپردیس ہے تو اس پرکار مانگ بڑھنے لگی اور بھاسہ کے آدھار پر مانگیں جب پوری نہیں ہوں بھاسہ کی آدھار پر جنتہ کی جو مانگیں تھی وہ پوری نہیں ہونے پر جب ان کی شرکان ان کی باتیں نہیں مانی تو ایک بہت بڑی ہے بڑا مدراز چھتر جو تھا ایک بہت بڑا چھتر تھا جس میں آج کی پریزن ٹائم کے آنتپردیس تیلنگانہ تمیل نادو اور کرناٹا کیرل بھی سملے تھے بہت بڑا کا راج تھا اس میں آندولن شروع ہوا کی مدراز کا کاٹ کر ایک تیلگو بھاسہی لوگوں کے لیے آنتپردیس نام کا راج بنا دیا جائے اس سمسیہ یہ بہت بڑی سمسیہ تھی اور یہ آندولن اس لیے برارہ میں کیا گیا کہ بھارت میں بھارت اس کو بنا دے آنتپردیس اس کے لیے سمسیہ یہ ہوئی کہ یہاں کہ سب ہی راجنیتک جو پارٹی تھی راجیں جو پارٹی تھی وہ وہ سب راجنیتک پارٹیاں جو تھیں وہ سب چاہتے تھے کہ یہ آندھر پردیس کا اودائے ہو راندھر پردیس بنایا جائے تیلگو بھاسی لوگوں کے لیے ایک الگ سے راج بنایا جائے تو یہ آندولن پورے مدراز میں چل رہا تھا اس میں راجنیتک پارٹیاں بھی سامل تھیں سب ہی لوگ جو کانگریس کے جو لوگ بدایق تھے وہ سب ہی لوگ اس میں سملت تھے وہ سب چاہتے تھے کہ ایک الگ راج بنے پرساسنک سو بیدھا میلے بھاسا کے آدھار میں ایک پرکار سے اچھی سو بیدھا برسطہ ہو پائے تو جب یہ جو آندولن ہو رہا تھا لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے تھے اس سمائے سب سب زیادہ سنبیدن سیل ایک گھٹنا گھٹی جب یہ گاندھی وادی نیتا آندھر پردیس کے ہی گاندھی وادی نیتا اوٹی سری رمالو نے آمران انسن کی گھوشنا کر دی انہوں نے اس آندولن کو کہا کہ جب تک میں جیویت ہوں تب تک میں انسن پر رہوں گی آندھر پردیس تو بنانا ہی پڑے گا اور یہ جو نیتا تھے یہ گاندھی سمرتھگ نیتا تھے گاندھی وادی نیتا تھے انہوں نے سب زیادہ آندولن میں بھاگ لیا انہوں نے بھیکتی کا آندولن میں بھاگ لیا یہ بہت بڑے نیتا تھے اور انہوں نے جب آندولن شروع کر دیا آمران انسن تھی لگتار چھپن دنوں تک آمران انسن پر رہے اور اسی دوران ان کی مرتو ہو گئی مرتو کے بعد پورے چھتر میں اہنسہ اور آراجتہ کی پھیلا ہو گیا سب لوگ ہنسک ہو گئے اور بہت بڑا آندولن ہو گیا اور یہاں تک کہ یہاں پہ جو بیدھان سوا کے سدست تھے ان لوگوں نے بھی اپنے پسے ستیپہ دے دیا اس سے سرکار چلانا بھی مشکل ہو گیا تھا اتنی آوے بستائیں ہو گئی تھی کہ سرکار کو ان کی ان آندولن کاریوں کے سامنے کے اندر سرکار کو جھکنا پڑا اور یہ نرنے کرنا پڑا کہ بھاسا کے آدھار پر بھائی تیلگو بھاسی لوگوں کے لیے مدراس کو کٹ کر آندھا پردیس بنایا جائے گا اس کے پرنام سروف انیس سو تریپن میں آندھا پردیس کا اودائے ہوا اور بھاسا کے آدھار پر یہ بننے والا پہلا راج تھا کہ بھاسا کے آدھار پر بنا انیس سو تریپن میں اس کی ستھاپنا ہو گئی اس کے بعد بھاسا کے آدھار پر جب راج بن گئے تو بھین راج بھی اس ہی پرکار کی مانگ کرنے لگے کہ آندھا پردیس کتاب نے بنا دیا اب دوسرے راجوں کو بھی بنائی ہے اس طرح دوسرے راجوں کو بھی بنانے شروع ہو گیا اور مانگ بڑھنے لگی اپنا آندھولن کرنے پنجاب میں الگ آندھولن ہونے لگا کہ ہم کو بھی بھاسا کے آدھار پر راج بنایا جائے ہمارا بھی راج نیردھارت کیا جائے اس کارن سرکار کو اس کارن سرکار کو ان کی بات ماننی پڑی اور راج پنار گٹھن آئیوگ کا انہیں گٹھن کرنا پڑا جو آئیوگ ہوگا وہ دیکھے گا کہ بھارت میں کس بھاسا کے لوگ کتنی جن سنکھیا ہے ان کی ان کے سی مانکن کیا جائے کیسے ویوستہ کی جائے اور کیسے راجوں کا گٹھن کیا جائے تو راج پنار گٹھن کا آئیوگ انیس سو تریپن میں کیا گیا جن کے ادھیکشتے نیائے مورتی کجل علی اور ان کے دو سہیوگی بھی تھے جس میں ایک ہردائینات کنجوری اور دوسرے ایم کے فنک کرسا ان دو تین لوگوں نے مل کر پورے دیش کا سروے کیا وہاں دیکھا کہ کہاں پہ کس سیما ہے کہاں سے کس کی جاتی کون سی بھاسا بولنے والے لوگ کتنے چھتر میں نواز کرتے ہیں اس طرح انہوں نے نرنائے کیا اور اپنی ریپورٹ پرستط کری انیس سو پچپن میں انہوں نے اپنی صفارے سے دی کی بھاسا کے آدھار پر دیش کو بنایا جائے گا دیش کے راجوں کیا جائے گا اور اس میں انہوں نے چودہ راجت کی انساست پردیشوں کا گھٹن کیا تو جو صفارے سے تھی جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی پرکشہ کے لیے وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھارت جو کو راجپنر گھٹن آیوگ بنایا گیا تھا اس کی پرمک سفارے سے کیا کیا تھی تو اس کی پرمک سفارے سے اس پرکار ہیں پہلا راستی ایکتہ کو سرگوچتہ جو آیوگ بنا تھا راجپنر گھٹن آیوگ انہوں نے راست کی ایکتہ کو دھان میں رکھتے ہوئے راجوں کا سیمان کن کیا کہ راج اس پرکار سے گھٹت رہے کہ بھارت سے الگ نہ ہو سکے ان کی ایکتہ اور اکھنڈتہ بنی رہے بھاسا کے آدھار پر کو بنایا گیا لیکن ان کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیس کا نرمان کرنے کے لیے پریاس کیا گیا دوسرا ان کی جو سفارے سے تھی وہ تھی ایک بھاسا اور ایک راج ایک بھاسا اور ایک راج جس جو راج بنے گا وہ اس کا ایک بھاسا کے آدھار بنائے جائے جس بھاسا وہاں جس بھاسا بھاسا کو بولنے والے لوگ وہاں پہ زیادہ ہوں گے ہوں کہ ایک راج نردھارت کر رہا جائے گا جیسے تمیل بھاسا کے لیے تمیل نادو پنجابی بھاسا کے لیے پنجاب اس طرح کا ایک نرنہ لیا گیا کہ بھاسا کے آدھار پر راج جن کا نرمان کیا جائے گا تیسری سفارے سے انہوں نے دی تھی بھاسا ہی ایک ایک روپ کا پرساسنی کرمنڈتا یا خوصلتہ میں سہایک ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب ایک بھاسا ہوگی تو پرساسنے کار میں سبیدھا ہوگی آسانی ہوگی اور آرام سے کام کیا جا سکتا ہے یہ ان کی سفارے سے تھی چوتھی سفارے سے میں انہوں نے کہا کہ جو سرکار نے ستن پردہ کے بعد نرمان کیا تھا کہ چار برگی کرن کیا تھا راجوں کا اے بی سی ڈی اس کو اس کو سماپت کر دیا جائے اور سبھی راجوں کو سمان دے دیا کوئی اے بی سی ڈی ڈی کا نا رہے تو اس پرکار راج پھنر گٹھن آئیو نے راج بنانے کا نرمان کیا راج پھن راج پھنر گٹھن آئیو نے چودہ راج اور چھے گنتہ سے پردیس بنانے کا نرمان کیا جس میں ایک نومبر 1956 میں مدھ پھردیس کا بھی گٹھن کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ دو اور راج بنائے گئے کیرل ملیالم بھاسا کے آدھار پر کیرل اور کنڑ بھاسا کے آدھار پر کرناٹا اس پرکار انیسو چھپن میں تین راجوں کا ادھائے ہویا گیا کیرل مدھ پھردیس اور کرنا اس کے بعد کچھ راجوں کو راج پھنر گٹھن آئیو نے یا تھا اسکتی پر چھوڑ دیا کہ ان کو ابھی ایسے ہی رہنے جیسے مدراس راجستان اکتر پردیش بیہار بنگال اسم اور اوڑی شاہ یہ جو راج تھے وہ یا تھا اسکتی میں رہے یا تھا بات رہے ان میں کوئی پریبارتن نہیں کیا گیا اس کے بعد ترپرہ کو اسم سے کٹ کر ایک کیندر ساسکت پردیش بنا دیا گیا راج پھنر گٹھن آئیو نے جو ممبئی چھتر تھا بمبئی اب اس کو ممبئی بولتے ہیں بمبئی جو چھتر تھا اب ایک بہت بڑا چھتر تھا اس کو بیبھاجت کر کے بھاسا کے آدھار پر دو راج بنا دی جس میں انیس سو ساٹھ میں بھاجن کیا گیا جس میں مہاراتی بھاسی لوگوں کے لیے مہاراست بنایا اور گجراتی بھاسا کے لوگوں کے لیے گجرات بنا دیا اس کے علاوہ اسم کو کٹ کر اسم بہت بڑا چھتر تھا اسم کو کٹ کر کچھ جنجاتیوں کے لیے ناغا لینڈ بنا دیا گیا انیس سو تری سٹھ میں اس کے بعد راج پھنر گٹھن آئیو نے اور راجوں کا نرمان کیا جس میں ہریانہ ہمارچل پنجاب کا نرمان کیا گیا بہت سارے ڈیس چودہ راج اچھے کے اندر ساسر پر دیس بننے کے بعد کچھ راجوں کا نرمان کیول بھاسا کے آدھار پر نہیں ہوا کچھ راجوں کا پرساسنک سوویدھا چھتری وکھنڈتا اور سنسط کی ادنیم کی دہت بھی کچھ راجوں کا نرمان کیا گیا جس میں انیس سو بہتر میں اسم کو کاٹ کر میگھا لائے مانی پورا تر پورا تر پورا کو پہلے کین ساسر پردیش بنایا گیا اس کے بعد اسے راج بنا دیا گیا اس کے بعد عرنانچال پردیش انیس سو بہتر میں بنایا گیا انیس سو پچھتر میں سکھیم راج کو بنایا گیا سنسط کی ادنیم کے تحت اور انیس سو چھاسی میں میزورام کو بنایا گیا انیس سو چھاسی میں گوہا کو بھی سملت کر کے راج کا دازیہ دے دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سن دو ہزار میں تین راجوں کا تین راجوں کا اوڈائے ہویا جس میں مدد پردیش کو کاٹ کر چھتیس گھڑ بنایا گیا اتر پردیش کو کاٹ کر اترہ خند بنایا گیا اور بیہار کو کاٹ کر جھار خند بنایا گیا اس طرح تین راجوں کا اور اوڈائے ہو گیا ڈانیس سو چودہ میں آندھ پردیش جو آندولن ہو رہا تھا آندھ پردیش کے لیے اس کو بھی کاٹ کر ایک تلنگانہ راج کی ستھاپنا کی گئی جون انیس سو چودہ میں ڈانیس پرکار دو ہزار انیس تک بھارت میں 29 راج ہو گئے تھے اور ساتھ کیندر سازت پردیش اس کے بعد ابھی خالی میں 2019 میں کسمیر کو بھارت نے کیندر سازت پردیش گھوشت کر دیا اس کے دو بھاگ کر دیا ایک ڈبت اور ایک جم کشمی تو ڈیس میں 9 کیندر سازت پردیش ہو اچھے ہوئے ہیں تو یہ پونر گھٹھن کے آیوک کے آدھار پر اتنے پورے راجوں کا نیرمان ہوا پورے راج بنائے گئے اس کے بعد ایک پرشن اور اٹھتا ہے کہ دیش میں پراجا تنتر کی ایک سمسیہ اور کے لوگ بھارت میں نواز کرتے ہیں بیوین دھرم ہیں بیوین سمودائے ہیں الپسنکر کے آرثک لوگ سے پچھڑے لوگ ہیں ان کو کیسے لوگ تنتر کی ویبستہ کی جائے ان کی سمسیہ کے سمدھان کے لیے سرکار نے بہت پریاز کیے اور لوگ تنتر کی جو سمسیہ تھی اس کا سمدھان کیلئے سرکار نے سماجیک عادی کار دیئے نیکی نیتے سکتوں میں لوگ کلیانکاری راج کی ستھاپنا کی مولک عادی کار پرابت کی دیئے اس کے کے بعد بہت سارے جو بنوازی چناؤتیاں تھی بنوازی سمسیاں تھی جیسے اسکشہ گریبی ان کے سمادھان کے لیے پریاز کیا اور چناؤں کی ویبستہ کی گئی کہ آپ پرتکش پرتکش کس طرح سے چناؤں کرائے جائیں اس کو نردھارت سرکار دورہ کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ جو سکتی کا بکیندری کران کیا جائے پراجاتانتر میں سکتیوں کا بکیندری کران کیا جائے جسے جنتا تک سکتی کا پہنچ ادھکار لوگوں تک پہنچ سکے ہیں سمدھان کا نرمان کرائیا اور دھرم نرپیکش راج کی ستھاپنا کی سبھی کو سمان ادھکار دینے کیلئے بھارت سرکار نے لوگ تنتر کو ستھاپت کرنے کیلئے دھرم نرپیکش راج کی ستھاپنا کی جس کے انترکہ سبھی دھرم سبھی جاتی سبھی سمپردائی کے لوگ مل جل کر رہیں گے اور راج سے سب کو سمانتا کا ادھکار دے گا اور نیالہ کے سمکھ سبھی سمانیں کسی پرکار کا امنا گیتباؤ نہیں کیا جائے گا لوگ تنتر میں لوگوں کو ادھکار دیا گیا کہ وہ خود چناؤ کریں خود مددان کریں اور مددان کے ساتھ اپنا پرتنیدھی بھیجیں اور ایک پرتنیدھی آپ کو ساسن کرے گا اور آپ کی اکشہ انوسار وہاں پر ساسن ہوئے اسی لئے کہا جاتا ہے جنتا کا ساسن جنتا کا ساسن ستات پر جنتا کے دوارہ کیا گیا ساسن تو بھارت میں ببستہ کی گئی کہ پرتنیدھیوں دوارہ سرکار کا چناؤ ہوگا اور سرکار چنی جائے گی پرتنیدھیوں کے دوارہ اس کے بعد ایک اور سمسیت ہی جس کو کہا جاتا ہے ہم نے پورمے میں پڑھا تھا نا سب سے پہلے اکھنڈیتا اکھنڈیتا اور لوگ تندر کی ستھاپنا اور تیسری سمسیت ہی بکاس تو بکاس کے بکا جو سب دے اس کا تات پر ہے انتی پرگتی اور کلیان جب نہ اس سے انتی پرگتی اور کلیان جس سے ناغرکوں ان کو جیون بہتر بن سکے ان کے بہتر جیون بنانے کے لیے سرکار پریاس کرنے لگی جس سے ہمارا دیس سب سے پہلے جو سمسیت ہی بکاس کی وہ تھی بھارت میں اتنی اسکشہ ہے بھارت میں اتنی بے روزگاری ہے بھارت میں اتنی گریبی ہے ان کو کیسے دور کیا جائے بکاس سکتے ہیں انہیں بنیادی آوشکتہوں کی تھی سب سے پہلے سرکار نے سب سے پہلے عرث ویباستہ کو اپنا ہے جس سے سب کا بکاس وہ تھی مستت عرض ویباستہ کے تحت انہوں نے نیجی ایوام نیجی ایوام فونجیواد دونوں کو دونوں عرض ویباستہوں ویباستہ سماج واد دونوں کو مسرت کر کے ایک بیباستہ بنای سرکاری کام بھی ہوگا پرائیویٹ کام بھی ہوگا مطلب لوگ اپنا بزنس بھی کریں گے سرکار دورہ بھی سستناغرکوں کو سویدہ دی جائے گی اس طرح انہوں نے ایک ببستہ کی دوسرا کار سرکار دورہ یہ کیا گیا ہے کہ سنسادنوں کا اچت پریوگ کیا جائے سنسادن تو دیش میں بہت تھے لیکن ان کا کچھ پریوگ نہیں ہو رہا تھا جب انگریز سرکار تھی تو وہ پورے سنسادنوں کو جو بھی یہاں اتپادن ہوتا تھا وہ اپنے دیش لے جاتے تھے وہاں وہاں پر ببستہ کرتے تھے پرنتو بھارت میں اس طرح کوئی دیوگ نہیں لگائے گئے تو کسی پرکار کمپنی نہیں لگائیں گئی تھی کہ جس سے ان کا بھی بھی کاس ہو تو دیش کے سامنے سب سے بڑی سمسطے تھی سنسادنوں کو اچت پریوگ کے لیے انہوں نے بہت دیوگ لگانا پریاس کیے گا سٹیل پلانٹ ناکرہ باند وغیرہ بنایا گیا اس پرکار کے سنسادنوں کو اچت پریوگ تارہ میں کر دیا گیا اس کے ساتھ بے روزگاری اسکچہ کو کوشہ اس پرسطہ اور آسامانتہ یہ بھی ایک بہت بڑی چنوٹی تھی بھارت کے سامنے تو بے روزگاری کے لیے روزگار کی ببستہ سرکار دورہ کرائی گئی اسکچہ کو دور کرنے کے لیے ایک اچھی آدمی سکچہ ببستہ کی ببستہ کی گئی گریبی گریبی ہٹانے کے لیے بہت ساری جو پنچ ورسی یوجنا کے آدھار پر دیش نردھارت کیے گئے کہ پانچ ورس میں کتنا وکاس کیا جائے گا دیش کا اس طرح یوجنا تیار کریں گے اور اس پرسطہ کو سماپت کرنے کے لیے سمبیدھان میں انوچھے سترہ میں یہ روزہ کی گئی ہے کہ اس پرسطہ کو سماپت کر دیا جائے سب ماغرک سامان ہیں کسی پرکار کو کسی کو آپ اس کو چھوہ چھوٹ کے دائرے میں نہیں رکھ سکتے ہیں انوچھے سترہ کے تحت سمبیدھان میں کا پراؤدھان کیا گیا ہے تو یہ سب ہماری جو راست نرمال کے سامنے چنوٹیاں جن کو میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد کچھ پرشنے ہیں جن کو آپ کو لکھنا ہوگا اپنی کوپی میں تو اس میں ہے راچ کنر گٹھن آئو کب اپنا اس کی پرونکھ سفارسیں کیا تھیں بھاسا کے آدھار پر 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 تھم راج کون سا ہے یہ پہلا پرشن ہے دوسرا ہے راج پنار گٹھن کا کب ہوا اور اس کے ادھیاکش کا نام کیا تھا تیسرا پرشن ہے راج پنار گٹھن آئو کتنے راج پنار گٹھن آئو نے کتنے راج اور کتنے کینساسد پردیس کا گٹھن کیا اور یہ سب سے امپورٹنٹ کوششن ہے جس کو آپ کو یاد بھی کرنا ہے جو ہے راج پنار گٹھن آئو کا کیا کارے تھا ایوام اس کی پرمکھ سفارسیں ہمیشہ پوچھی جاتی ہیں راج پنار گٹھن آئو کی سفارس ہے آپ کو یہ یاد کرنا ہے اور آندھا پردیس کا جو نرمان ہوا اس پر بھی تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا ہے کہ آندھا پردیس کے نرمان کو آپ کو پرسنے پوچھے جا سکتے ہیں ڈھنیواد ڈھنیواد ڈھنیواد